سمجھکار اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا یوٹیو چلنگ رام کی بگیا دوستو جس پودھے کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پتیوں کا کھا جانا ہے اس میں رنگین پتیاں نکلتی ہیں اس میں کئی کلار آتے ہیں بہت ویریشن اس میں ہیں پھلال یہ ہے کہ ایسی رنگین ورائیٹی ہے جس کے پودھے سامان رہتا ہے بہت گرمی میں بھی زندہ رہتے ہیں یعنی سروائیو کر جاتے ہیں اور اس لیے اس پودھے کو پروپرگیٹ کرنا بھی بہت آسان ہے اب دیکھیں سپرپورٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کی کٹنگ کو لگایا تھا اور آج جو ہم نے جب دیکھا تھا واہ یہ دیکھیں ایک کٹنگ اس کی لگ گئی ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے مورنگ میں لگائی تھی اس پرکار کے مورنگ موٹی مورنگ لی تھی اور ہم نے اس میں اس کو لگایا تھا آج ہم اس کو کریں گے ریپورٹ اس کے بعد ان کو بڑے گملے میں پہلے چھوٹے سے ہم نے اسیلٹ کیا ہے یہ والے آنی کے گلاس جو پلاسٹک والے ہوتے ہیں آپ کسی بھی کنٹینر میں لگا سکتے ہیں اس پرکار کی چھوٹی پولیسی میں بھی لگا سکتے ہیں چھوٹے آپ اس طرح کے گلبوں میں بھی لگا سکتے ہیں جو یہ کنٹینر آتے ہیں پلاسٹک والے کملے آپ جس مچہ اس میں لگائے ہم نے اس لیے اس کا چین کیا کہ اس میں جڑے جڑے برنگ جب تھوڑا بڑ جائیں گی تو ہم اس ڈبے کو اس میں شفٹ کر دیں گے بڑے کنٹینر میں اور کیونکہ یہ پودھا کی پتیاں ہی کافی ہیں اور بہت خوبصورت لگتا ہے دوستو اگر اس کے دس بھی پچیز پودھے آپ کے پاس ہوں اور آپ اس کے پاس چاہو ترم بیٹھ جائیے تو آپ کو لگے گا دوست کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے آپ کے گارڈن میں چار چان لگاتا ہے کیول اپنے پتیوں کے بلپل اس کو فونوں کی کوئی ہو سکتا نہیں ہے اس کی پتیاں ہی کافی ہیں تو اس کو کٹنگ کر رہے تھے ہم لوگوں نے اب جیسے آپ کو بتا دیں فیلال تو ہم ایک کٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے ہم نے کیول یہاں سے جیسے ہے یہ دیکھئے ہم نے یہاں سے اس کو کٹ دیا تھا اور یہ دیکھئے اس پر کٹ سے اور اس کو ہم نے مورنگ میں اس طرح کی مورنگ ہے اس میں لگا دیا تھا اور قریب پندرہ دن کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم اس کی کٹنگ کو بھی لگا دیں گے بھی اس والی جو ہم نے کٹا ہے اور آج ہم آپ کو ریپارٹ کر کے دکھائیں گے یہ چھوٹے چھوٹے آدھے جو ہمارے اس میں ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں کیا جبردست طریق کا اس کا روٹ سٹکچر ہے دیکھئے آپ کو ہم دکھائیں گے آپ کو یہ دیکھئے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسا روٹ سٹکچر ہے آپ دیکھ رہے ہیں جبردست طریقے سے اس کے روٹ بن گئے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے ایک ایک پودھے میں اتنے اتنے روٹس یہ دیکھئے اس کا روٹ دیکھئے یہ جبردست ہے اب ہم اس سب کو پودھوں کا الگ کر کے ہی دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی ہاتھ روٹس ہیں کیا سٹکچر بنا ہے یہ دیکھئے آپ مورنگ میں نہیں لگائیں گے اگر مٹی میں لگائیں گے تو اس طرح جس طرح ہم نکال لیں اس طرح نکال لیں پائیں گے یہ دیکھئے اب ان کو ہم لگا دیں گے اس چھوٹے چھوٹے پوٹس میں اور اس میں ہم دوسری کٹنگ سے لگا دیں گے یہ دیکھئے جڑوں کا دے رہے ہیں اور ہم نے اس میں کچھ گڑھل کی کٹنگ میں لگائی اور یہ ہمارے گڑھل کی جڑے ہیں اس طرح سے ان میں بھی جڑا آگئی ہے اس کو ہم لگا دیں گے مورنگ میں بڑھیا طریقے سے یہ جڑا آگئی ہیں ہم نے جو مٹی کے لئے جو اس گملوں کے لئے تیار کرنے کی کوشش کری ہے ہم نے یہ نارمل مٹی لی ہے اور ساتھ میں یہ لیا ہے یہ کوکوپیٹ اور یہ تھوڑی سی مورنگ ہے اس کو ہم ملا لیں گے آپ چاہے نہ ڈالیں سادھا مٹی میں بھی لگا سکتے ہیں آپ چاہے تو فنگی سائیڈ ہی ملا سکتے ہیں ہم فنگی سائیڈ نہیں ملائیں گے اور ہمارا پرپر یہ کہنے کا ہے تھوڑا سا کہ ہم کوئی خاد بھی نہیں دے رہے مٹی دے لیں مٹی میں پہلے سے ہی تھوڑی خاد ہمارے پڑی ضرور ہوگی کیونکہ یہ گارڈن سوائل ہمارے گملوں کی خاد ہے تو اس کے اندر کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے یہ ہم خاد ڈالیں تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا ویسے بھی دوستو اس میں کیول پتیوں کا کام ہے بہت فول اول آنے نہیں ہیں تو آپ چاہیں تو خاد نہ بھی دیں چل جائے گا ہاں جب آپ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو آپ تھوڑا سا اس کو نیٹریشن دے سکتے ہیں دیکھیں یہ ہو گیا یہ بڑھی حطر ہے کہ اسے یہ آپ جرور ہی نہیں کہ آپ اسی میں لگائیں آپ کسی میں ملائے سکتے ہیں آپ دیکھیں ہم نے اس کو لگا دیا یہاں پر اور یہ دیکھیں اس میں ہم اس کو لگا دیں گے دیکھ رہے ہیں آپ اور ہم اس کو اس طرح سے تھوڑا سا اس میں رکھیں گے جڑوں کو تھوڑا اندر کر دیں گے اور یہ دیکھیں یہ جڑے ہیں ہم نے تھوڑا اندر کر دیا اور اس کو ہم اس سے بند کر دیں گے اور تو بس اس پرکار سے ہم اس کو لگا دیں گے اور دس دن کے بعد جب اس تھوڑا جڑے اور بڑی ہو جائیں گی اس میں پورا بھر جائے گا جڑوں سے تو ہم اس میں اس کو پھر سے اس میں دیکھیں یہ ہم نے یہ لیا اور اس میں یہ بھڑا یہ مورنگ ڈالنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پودھے جو ہیں اچھی طرح چلتے ہیں کیونکہ اس میں جب نکالنا ہوگا تھوڑا سا اس میں کوکوپیٹس میں تھوڑا کوکویڑویٹ اور مورنگ سے فائدہ ہے تھوڑا سا اس میں وارٹر نکلنا آسان ہو جائے گا ہمارا مورنگ ڈالنے سے دیکھیں یہ بلکل تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں بس اس کو ہم ایسے ہی یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ جڑ ہے پوری اور ہم اس کو لیں گے اور اس میں بھی اسی پرکار سے آپ چاہے تو پولیتھی میں بھی لگا سکتے ہیں ایسا جروری نہیں کہ آپ اسی میں لگائیں بس ہمارا پرپس ہے کہ اگر چھوٹے پوٹ میں لگائیں گے تو بڑھیا گروت ہوگی اور جب یہ تھوڑا سا جب یہ تھوڑا سا یہ جو بڑا ہو جائے گا یعنی پانچ سات دن کے بعد تب اس کو یہاں سے کٹ کر دیں گے تب یہ گھنا ہو جائے گا ابھی نہیں کٹ کریں گے تھوڑا سا لگ جانے لیں تب اس کو ہم کٹ کر دیں گے ہم نہیں چاہتے بھی اس ٹیس میں جائے یہ ہے ہمارا طریقہ کولیس کو لگانے کا بہت آسان طریقہ ہے پرپوگیٹ کرنے کا بہت اچھی طریقہ سے پرپوگیٹ ہوتے ہیں کولیس کولیس بہت ہی بڑی خوبصورت پودا ہے یہ ہے اور یہ بس ہم نے اس کو ایسے لگا دیا اور اس میں ہمیں ٹی بار دیا اس میں آپ فنگیسائیڈ بٹا سکتے ہیں فیلال میں فنگیسائیڈ نہیں ڈالنا ہوں مجھے بسواس سے یہ فنگیس نہیں لگے گا اگر لگے گا تو میں اس کو پھر دیکھوں گا فیلال ابھی اس کو فنگیسائیڈ ایسے فنگیسائیڈ اگر آپ ڈالنا چاہیں گے بڑھیا یہ دیکھیں بڑھیا لگ گیا ہے اور اس کے بعد جب یہ دس دن کے بعد جب یہ تھوڑا سا دیکھئے آپ اس طرح کی پولیتھی میں بھی لگا سکتے ہیں ہم نے یہ پودہ لگایا تھا پہلے اور اس سے فائدہ یہ ہے کہ جب چاہو تو اس کی پولیتھن کار دیجئے اور اس پودہ آپ آرام سے اس کو تو دوستو کولیس ایک بہت ہی بڑھیا اور خوبصورت پودہ ہے اس کو آپ بہت آسانی سے پروپیگیٹ کر سکتے ہیں اور اس سے تیج پروپیگیٹ ہونے والا پودہ اس برسات میں نہیں ہے سندشنا ایسی ہے کہ آپ اگر اس کو مورنگ میں گارہ دیں گے یعنی اس ڈال کو تو ہم نے کوئی روٹ مکس جب اس کو آپ مورنگ میں لگا دیں گے تو آپ پائیں گے کہ آپ کا پودہ دس بارہ دن میں اس طرح جب برسات ہو رہی ہو تو دو تین دن چار دن کے بعد شٹھے ساتھ میں دیں گے آپ کو بڑھیا سا اس میں لگے گا کہ بڑھنے لگا ہے اور جڑے نکل جب آپ دیکھیں جڑے نکل جب آپ پودہ کو دیکھیں کو سوستہ ہی بتا دے گا کہ پودہ آپ کا لگ چکا ہے اور جڑے آپ اس کو ہم نے جیسے ٹرانسپلانٹ کر دیا ہے اب اس کو اوپر کا ہم اس کو پنچ کر دیں گے اور یہ گھنا ہوگا جیسے یہ گھنا ہوگیا ہے تو اس تو رام کی بھگیا چلیں میں اسی پرکار پر اپنے پودھے کو پودھے کرتے ہیں اور نمبر بڑھا کر ہم سبھی لوگوں کو سیل آؤٹ کرتے ہیں اور جو نئے گارڈنرز ہیں جو نرسری والے ہیں وہ بھی اسی طرح سے اپرکویٹ کر کے وہ بھی اچھا پیسہ کما سکتے ہیں دنماز بہت